بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹیو آف اسلام میں خوش آمدید اگر ہم میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن مسٹ پریس کریں سورہ بکرہ کی آخری آیات یہ وہ آیت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی فرشتے کے ذریعے نہیں پہنچیں بلکہ یہ وہ آیت ہیں جو میراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفتن پیش کی گئی جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو تین تفعہ انایت کیے پہلا تفعہ پانچ وقت کی نمازیں دوسرا تفعہ سورہ بکرہ کی آخری آیات اور تیسرا تفعہ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اس کی بکشش کا تفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق کرنے سے دو ہزار سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا اختتام ان دو آیات پر کیا یہ آیات آمن الرسول سے شروع ہو کر آخر تک جاتی ہیں ان دو آیات کی اتنی تاثیر ہے کہ اگر ہم روزانہ پڑھیں تو ہمیں کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو آیات ہی ہمارے لئے کافی ہیں یہ آیات جنات، سہر، جادو ٹونے کا توڑ بھی ہیں اگر روزانہ ان آیات کی تلاوت کی جائے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی جادو اور سہر حبت اثر کر سکے میرے وہ پیارے بہن اور بھائی جو تلاوت نہیں کر سکتے یا جنہیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا وہ اس کی تلاوت ریکارڈنگ میں بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی فائدہ مند ہوگا آپ لوگ کے سانے کے لئے میں اس کی تلاوت پیش کر رہی ہوں جزاک اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفلق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تؤاقذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل اللہ ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحنا أنت مولانا فانسرنا على القوم الكافرين نسرنا على قوم الكافرين بقت بطير مولانا حسن رجوي